دوستو اگر آپ بھی ویرات کوہلی کو خطرناک کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ارسی بی کو پہلے مقابلے میں دلی نے دھویا تو دوسرے مقابلے میں ممبئی نے دیئے شرمناک شکست اسمرتی مندھانا کی ٹیم نے پوری دنیا میں ارسی بی کی ٹیم کی ناک کٹوا دی ممبئی سے نو وکٹ کی ہار کو بھارت اور ارسی بی کے سٹار بلیباز ویرات کوہلی برداشت نہیں کر پائے ہیں انہوں نے اسمرتی مندھانا کی کلاس لگاتے ہوئے جو بیان دیا ہے اسے سن کر آپ کے بھی پیاروں تلے زمین کسک جائے گی تو آخر کار کیا دیا ہے ویرات کوہلی نے بیان دکھائیں گے اس کا پورا ویڈیو لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی اور رویت شرمہ میں سے مہان بلیباز کونے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو مہیلہ آئی پیل کے رومانشک مقابلے میں ممبئی کی ٹیم نے بینگلور کو ایک طرفہ ہرا کر لگاتار دوسری جیت پراب کیے دراصل اس مقابلے میں بینگلور کی کپتانی اسمرتی مندھانا نے ٹاوس جیت کر پہلے بلیبازی کرنے کا فیصلہ کیا جو لگ بھگ گلس ثابت ہوا کیونکہ پہلے بلیبازی کرتے ہوئے بینگلور کی ٹیم 18.4 اوور میں 155 کے سکور پر آل آؤٹ ہو گئے اس بیچ بینگلور کی ٹیم کی طرف سے ریچہ گھوش نے سروادک 28 رن کی پاری کھیلی تو وہیں جہاں پر ممبئی کی طرف سے میتھیوز نے سروادک 3 وکٹ حاصل کیے تو وہیں اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری ممبئی کی ٹیم نے بہترین بلیبازی کرتے ہوئے مضبوط شروعات کی جہاں پر ممبئی کی طرف سے میتھیوز نے سروادک 75 رن کی پاری کھیلی لیکن اس کے بعد ممبئی کی ٹیم نے زبردست بلیبازی کرتے ہوئے مقابلے کو بہت جلدی سماپ کر دیا اس بیچ ممبئی انڈینز کی ٹیم کی لگاتار دوسری جیت دیکھنے کو ملی ہے اور ممبئی انڈینز کی ٹیم انک تالیکہ میں سب سے اوپر پہنچ چکی ہے ایسے میں ممبئی کی ٹیم کی جیت اور RCB کی ایک اور شربناک ہار کے بعد مہان بلیباز ویرات کوہلی نے بیان دیا ہے جی ہاں دوستوں RCB کے کھلاڑیوں پر اپنا گصہ ظاہر کرتے ہوئے ویرات کوہلی نے کہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہماری ٹیم کس پرکار سے کھیل رہی ہے ان کے اندر جیتنے کا جذبہ ہی نہیں دکھائی دے رہا ہے میدان پر ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن اس طریقے سے ہارنا یہ برداشت کرنے لائک نہیں ہے مجھے بلکل بھی امید نہیں تھی کہ ہماری ٹیم کی شروعات کچھ اس پرکار سے ہوگی ہاں یہ بات میں سمجھ میں آتی ہے کہ ہر ایک ٹیم کی شروعات ایک یا دو ہار سے ہوتی ہے لیکن مقابلے میں ہتھیار ہی ڈال دینا یہ برداشت کرنے والی چیز نہیں ہے ہمیں اس پر کام کرنا ہوگا اس مرتی مندانہ کو ابھی کافی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے انہیں سمجھنا ہوگا کہ گلتی کہاں ہو رہی ہے ہم اچھی شروعات کے بعد بورٹ پر رن بھی لگا نہیں پا رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارے گیندواز وگٹ کے لیے بھی ترستے ہوئے دکھائی دیئے مجھے امید ہے کہ ہماری ٹیم آگے جا کر زوردار واپسی کرے گی دوستوں اس کے بعد ویرات کوہلی نے ممبئی کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی انڈینز کی ٹیم اسی طریقے سے بہترین پردرشن کر رہی ہے ممبئی انڈینز کی ٹیم کی طرف سے اس مقابلے میں ہرمن پریت کور کی کپتانی سب سے شاندار رہی ہے جہاں بھر انہوں نے اپنی کپتانی کے دم پر دکھا دیا ہے کہ وہ کس طریقے سے ممبئی انڈینز کی ٹیم کو مضبوطی کے ساتھ آگے لے جانے کا کام کریں گے اور بلکل پروش آئی پیل کی طرح مہیلہ آئی پیل میں بھی سبھل ٹیم بنائیں گے مجھے ایسے اسی طریقے سے پردرشن کی امید ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے ممبئی انڈینز کی ٹیم مہیلہ آئی پیل کے فائنل میں پہنچ پائے گیا نہیں